موسیقی سیدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلا آله وصحبه ومن بالاهم الام الدین قال الله عز وجل في القرآن المجید أعوذ بالله من الشیطان الغجیب بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُضْوًا وَلَعِبًا واجب الہترم بذرگو ملت اسلام کے نوجوان ساتھیو پیارے بچو پردانسین خواتین آپ سبھی کو میرا اسلام تحیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَإِسْلِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِ اِفْتَهُ قَوْلِ بِإِذْنِ اللَّهِ آج کا ہمارا موضوع ماه محرم اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُضْوًا وَلَعِبًا اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست مت بناو جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بناتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ماہ محرم کی عظمت کو سمجھنے اور حرمت والے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عامل کرنے اور اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنے کی تحفیق ہم سب کو عنایت فرمائیں محترم سامائی آج کا میرا موضوع پاک چیزوں کے ارد گرد گھومے گا اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ماہ محرم آپ اس سے پہلے بھی کئی دروس میں ماہ محرم کی حرمت اور عظمت کے تعلق سے سنے ہوں گے جب بھی ماہ محرم آتا ہے ہمیں ہجرت یاد آتی ہے سنانچہ نبی ارحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کو ہجرت کرنے کے سترہ سال بعد ہجری کیلنڈر جو ہے عمل میں آیا حضرت عبودر غفاری رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے ان کے پاس خلیفت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے خطوط جاتے تھے ان خطوط میں کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ان کے کہنے پر اور کئی صحابہ کے مشورے پر باقاعدہ اسلامی کیلنڈر وجود میں آیا اور اسلامی سال کا پہلا مہنہ محرم قرار پائے اس کی جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جو حجرت کیے ہیں وہ ذل حجہ کے آخری دنوں میں سنانچہ ماہ محرم کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہنہ قرار دیا گیا اور اسلامی جو سال ہیں وہ کسی شخص کے نام پر یا کسی جگہ کے نام پر نہیں ہے بلکہ سال شروع ہوتا ہے ہجرت سے یعنی اسلامی سال کا تعلق ہجرت سے چنانچہ نیا سال جو ہمیں پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا حق کہنے پر اور اپنے اہل و عیال کو مادر وطن کو چھوڑ کر جانے پر جس طریقے سے انہیں مجبور کیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا محلہ آئے حق کہنے پر ہمیں اپنے گاؤں سے نکال دیا جائے اپنے جائدات سے ہمیں الگ کر دیا جائے تو ایسے وقت میں ہجرت ہمیں اے سبق سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اقائد کے معاملے میں اپنے عبادات کے معاملے میں کبھی بھی کسی سے کامپرمیز نہیں ہوں گے بلکہ حجت خائم کرنے کے بعد چاہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ کے طرف ہم ہجرت کر جائے گے یہ عزم ہم میں ہونا چاہیے دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ماح محرم کو عام طور پر حضرت حسین بھزی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے جوڑا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً پچاس سال کے بعد وقت کربلا پیش آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو وحی نازل کی تھی اس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا تھا اب کوئی اضافے یا کمی کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھ تو پچاس سال بعد پیش آنے والا واقعہ کیسے محرم کی طرف منصوب ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو دیگر واقعات بھی اس کی طرف منصوب ہونے چاہئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا وہ یکم محرم تھا کیا ہم عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو محرم سے جوڑتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں واویلہ مچاتے ہیں ہرگز نہیں جب ان حضرات کے موت پر شہادت پر ہم ایسا نہیں کرتے تو کسی ایک شخص کے لیے اس ماتم کو دیگر چیزوں کو مخصوص کرنا یقیناً یقیناً یہ جہالت ہے اور دین سے ہٹی ہوئی چیز تیسری جو چیز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ماہِ محرم آتا ہے عام لوگوں پر نہیں ان لوگوں پر جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ کہا نَعْضُ بِاللَّهِ لَعْنَةُ بھی دی جاتی ہے برا بھلا کہا جاتا ہے آج ہمیں کو یہ اگر دو لفظ برے لفظ برے الفاظ سے یاد کریں ہمارے والدین کو برے الفاظ سے یاد کریں تو ہمارے جذبات کیسے ہوتے ہیں لیکن ان ہستیوں کو جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ایسی پاہ ہستیوں پر کیچڑ اچھالنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اور ان کی زندگیوں کو عام انسانوں کی زندگی کی طرح جو ہے جرح و تعدیل کا جو ہے مرکز سمجھا جاتا ہے نشانہ ان کو بنایا جاتا ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ یقیناً بڑے ہی افسوس کن چیز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَصُبُّ أَصْحَابِ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ عَنْفَكَ مِتْلَ وَحَدٍ ذَهْبَ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَهُ تم میرے صحابہ کو گالی مد دو گالی دینے کا مطلب صرف لانو تعانا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے زندگی میں پیش آنے والے کچھ واقعات کو لے کر ان کے زندگی کا تذزیہ کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی جو ہے سباب میں شامل ہے جرات میں شامل ہے السحابہ کلہم عدول سب کے سب جو ہے صاحبِ عدل ہیں کسی پر کوئی جو ہے انگلی اٹھا نہیں سکتا چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا اگر تم میں کا کوئی آدمی وحد کے پہاڑ کے مطلب اگر وہ سونے کو خرچ کرتا ہے تو میرے صحابہ نے جو مٹی بر دانہ خرچ کیا ہے مٹی بر دانہ خرچ کیا ہے اس دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے آدھے کو بھی پہنچنے کی سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بلوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم بھر لے اور ہمیشہ ان کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تمہیں میری سنت کو مضبوط پکڑنا ہے اور خلفاء راشدین کے سنت کو تمہیں مضبوط پکڑنا ہے چنانچہ اگر ہمیں صرحت مستقیم پر چلنا ہے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا مند یہ حاصل کرتے ہوئے جنت میں داخل ہونا ہے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم کی اجمعین کی جو زندگیاں ہیں ان زندگیاں کی نمونہ بنائے بغیر ہر جس اس راہ کو ہم تحیل نہیں کر سکتے تم حطرم سامعین اس کے بعد جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے محرم کے نام پر ہمارے اپنے علاقے میں تین قسم کے جو ہے رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے سوہ سارے پہریش ہم اس کو کہا سکتے ہیں وہ یہ پنجے بٹھاتے ہیں آپ جس جگہ پنجے بٹھاتے ہیں اس جگہ کو مکان کا نام دیتے ہیں بلکہ کچھ علاقوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز پڑھنے کیلئے ایک ہی گھر ہے نماز پڑھنے کیلئے ایک ہی گھر ہے وہی مسجد ہے محرم جب آتا ہے تو پنجے بٹھانے کی خاطر نماز کو ان کے اپنے گھروں میں لوگ ادا کرتے ہیں بہر کریں یہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے ہمارے اپنے علاقوں میں ہوتا ہے ایسا سنانچہ یہ جو پنجے بٹھانے کا بٹھانے کی جو رسم ہے اس میں باقاعدہ منتیں ہوتی ہیں آئندہ سال میں پنجے بٹھاؤں گا یہ پنجہ بٹھاؤں گا وہ پنجہ بٹھاؤں گا نیا پنجہ بٹھاؤں گا پرانا پنجہ بٹھاؤں گا یا پلانے صاحب کے پنجے کی پوری ذمہ داری میں لوگا اس قسم کی منتیں ہوتی ہیں منت شریعت اسلامیہ میں بذات خود جو ہے اچھی چیز نہیں ہے اور اگر منت کرنی ہی ہے نظر ماننی ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے منت مانگی جا سکتی ہے نظر مانگی جا سکتی نظر کی جاتا سنانچہ نبیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر نظر مانی وہ اپنی نظر کو پوری کرے اور جو اللہ کی معصیت میں جو نظر مان رہا ہے اس کو اپنی نظر پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنانچہ آپ میں ہو نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے دوست و احباب میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو یہ نیت دیئے ہوئے ہوں گے کہ اس سال میں پنجے بٹھاؤں گا یا فلاں پنجے کی جو ہے پوری ذمہ داری میں دوں گا اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہوں گے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو ایک ناصح کی ہیسے ایسے نصیحت کریں اور ان کی جو ہے خیرقاہی چاہیں کیونکہ وہ اپنے اس فیل سے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اخروی زندگی کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے دین کو بلکہ اپنے دین کو نے ہمارے دین کو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا ان لوگوں کو تم دوست مت بناو جو تمہارے دین کو خیل ہنسی مزاق بنائے یہ دین کی دجیا نہیں ہے تو کیا دین کے نام پر کلنک نہیں ہے تو کیا دین کے نام پر جو ہے حسی مزاق نہیں ہے تو کیا یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ناچ ہوتا ہے گانا ہوتا ہے ڈپتیاں بجائی جاتی ہیں یہ سب کا سب دین کے نام پر جو ہے کھلواڑ ہے ایسے لوگوں سے جو ہے قطع تعلق کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان یہ پاہی ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ اعتقاد کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ان کے اپنے جسموں میں صاحب کی روح آتی ہے اور وہ جو ہے وجد میں آ جاتے ہیں اور علاوہ میں جو ہے اپنے آپ کو پھیک دیتے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے پنجاب کو لے کر گلتے ہیں اور وہاں سے وہ جلوس نکلتا ہے ہر گھر سے ہوتے ہوئے وہاں سے چندہ کھتے ہوئے جہاں پہنچتا ہے وہاں پہنچتے ہیں یہ کتنا غلط عقیدہ ہے جو نیک روح ہے وہ اللیجین میں ہوتی ہے جو آنا اس دنیا کو پسند نہیں کرتی ہے جو بری روح ہوتی ہے وہ سجین میں ہوتی ہے اگر آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتی تو ہم اس عقیدے کے حامل ہیں کہ نیک روح ہیں اللیجین میں ہوتی ہیں اور بری روح ہیں سجین میں ہوتی ہیں پھر ایسا کیسا ہم مانتے ہیں کہ ان بزرگوں کی روحیں جو ہے ان ناپاک لوگوں کے جو ہے جسم میں آتی ہیں میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو صاحب پکڑنے والے ہوتے ہیں دیکھیں آپ جا کر علاقوں میں سال بھر شرابی کبابی بلکہ اس سے بھی آگے نکلیفے ہوتے ہیں ایسے ایک تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں چنانچہ یہاں ہمارے عقیدے کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہمارے عقیدے کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے ہمیں ہشیار ہو جانا ضروری ہے تیسری جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں سے ساتھ ساتھیں تاریخ سے لے کر دسویں تاریخ تک جو ہے باقاعدہ مرمنے تقسیم ہوتے ہیں لوٹے کے لوٹے مٹکوں کے مٹکے جو ہے شربتیں جو ہے تقسیم کرتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں اور اس کے ساتھ سا دھیل سارے جو ہے رسومات اور خرافات ہیں شادیاں نہیں کی جاتی ہیں دیگر کئی جو ہے رسومات اس مہینے میں پائی جاتی ہیں بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ دسویں تاریخ وہ ان سارے پنجوں کو لے جا کر ایک تالاب میں یا کوئے میں جو ہے پورے طریقے سے ان کو دھو دیا جاتا ہے آہ تابوت میں رکھ کر لے جا کر پھر مکان میں چڑھا دیتے ہیں بات سمجھ میں آرین ایک کونسا دین ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے ایک کونسا طریقہ ہے کہاں سے ہم نے دلیل پکڑی ہے کیا قرآن میں کوئی آیت ہے جو اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہو یا حدیث کوئی ایسی ہمیں ملتی ہے جو اس عمل پر ہمیں اُبارتی ہو جب قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو یہ عمل جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے بعد کے لوگوں کی زندگی سے ثابت نہیں ہے ایک ایسے دین ہو سکتا ہے اس سے ایک ایسے ہم انحجات پا سکتے ہیں چنانچہ پہلی بات کو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا ہے اس میں آخری جو بات ہے وہ یہ ہم اللہ سے روز دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا آدابنا آگ سے پناہ مانتے ہیں مانتے ہیں غور کریں جب ہم نے اپنے دین سے کھلواڑ کیا تو شیطان نے ہم سے کھلواڑ کیا اللہ جدو علا دار السلام ہمیں جنت کی طرف اللہ بلا رہے ہیں امن و شانتی کا گہوارہ جنت کی طرف اللہ سمعانہ و تعالی بلا رہے ہیں لیکن شیطان ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اور ہم اسی دنیا میں اس جہنم کی آگ کو اس جہنم کے آگ کو جو ہے اپنے پیروں تلے رومنے کے لیے تیار ہو جائے ہیں کتنی بڑی دسال اللہ نے فرمایا فَمَا أَصْفَرَهُمْ عَلَنْ نَارِ اللہ فرما رہی جہنم کی آگ پر یہ دس جسارت کر رہے ہیں یہ ایسی ہمت ان میں کہاں سے آئے ایسی جسارت یہ کیسے کر پا رہے ہیں کیا ان کو پتا بھی ہے کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے کیا پتا بھی ہے ان کو سنانچہ ہمیں اللہ سے ڈالنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قرآن میں آپ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو تم جب آگ سے بچاؤ آگ سے بچاؤ اور ہم نے آگ کے حوالے کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار ہیں سنانچہ مہترم سامین یقینا اسلام کی تعلیمات آگ میں اپنے آپ کو چھکنے کے ہرگز نہیں ہوتا اسلام آیا ہی اس لئے ہے کہ آدمی کو فمنزخ ذہا عن الناری و ادخل الجنہ فقد فاس کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے یہی تو اصل کامیہ بھی ہے اس لئے تو دین اسلام آیا اور ہم جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راہ پر چل پڑے اللہ ہماری اکفادت فرمائے تمہترم سامین دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ اسی محرم کی دس گیارہ اور بارہ ہی تاریخ کو دس گیارہ اور بارہ ہی تاریخ کو اسی محرم کی اور آپ نے اعلان دیکھا ہوگا ابھی قریب میں کرشنا پرشکرال بلکہ ایک میلہ چلا معلوم ہوگا کرشنا پرشکرال ہاں ویجے وارہ میں تو اس کے بعد پوری بات جو ہے مسلم لیڈر سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نیوز پیپر میں بلکہ چانلز میں بھی اس نے کہا کہ ہم کرشنا پرشکرال پرشکرال سے بڑھ کر جو ہے کیا کریں گے روٹیل اپنڈا کریں گے روٹیوں کیل کریں گے کیا عجیب سی بات یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم تم سے بھی زیادہ بڑے مچھلک حجیب حجیب سٹیٹ میں سنانچہ میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ کہ دس گیارہ اور بارہویں تاریخ کو بارہ شہید کی جو درگا وہاں مانی جاتی ہے وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں عورتیں بڑی تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد وہاں جو عامال ہوتے ہیں ان عامال میں کچھ جھلکیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں آپ پوری تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گا ان جلکیوں میں ایک جلکی ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی جن کے اولاد نہیں ہوتی آپ غیر مسلم کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو تیرت دیا جاتا ہے تھوڑا پی کر تھوڑا کیا ہے سر پہ ڈالیتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو ہے اس طالعب میں اتھر کر اس پانی کو سر پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جن کے پاس اولاد ہیں وہ لوگ ان کو روٹی لیتے ہیں جو اولاد والے ہیں ان سے بے اولاد لوگ روٹی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو اولاد ہوت ناؤزو باللہ اللہ سبحانہ وطالعہ نے قرآن میں فرمایا وحاب کس کا نام ہے کس کا نام ہے دینے والا کون ہے اللہ سبحانہ وطالعہ ہے رب حبلی من الصالحین انبیاء نے کس سے دعا کی تھی اللہ سے دعا کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 نسیت کرتے وہ فرمایا تھا بیٹے اگر تمہیں کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے مدد کی ضرورت تمہیں محسوس ہو فستعین باللہ تم اللہ سبحانہ وطالعہ سے مدد طلب کرو اور ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اییا کا نعبد و اییا کا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے مدد طلب کرتے ہیں اللہ سبحانہ وطالعہ قرآن میں فرماتے ہیں جب آدمی پریشان حال ہوتا ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے سوائے اللہ سبحانہ وطالعہ نبی رحمت نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ پوری دنیا مل کر اگر تمہارا بھلا کرنا چاہے تو بھلا نہیں کر سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ سبحانہ وطالعہ تمہارے تقدیر میں لکھ دیا پوری دنیا مل کر تمہارا برا کرنا چاہے تو برا نہیں کر سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ سبحانہ وطالعہ نے تم پر لکھ دیا اس عقیدے کے حامل ہم یہ مان رہے ہیں ہمارے اپنے عقیدے کی کمزور کی بنیاد پر کہ اولاد والے لوگوں سے میں روٹی لے لوں گا بے اولاد ہو اولاد والا ہو جاؤ گا کیا یہ ممکن ہے اللہ فرماتے اللہ سبحانہ وطالعہ جس کو چاہتے مرد عورت دونوں کو عطا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وطالعہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بانج کر دیتے تو یہ فیصلہ کس کا ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے اللہ سبحانہ وطالعہ کا ہے اور اللہ سبحانہ وطالعہ کی مشیعت میں دخل اندازی تو اس سے بڑی دو ہے نسارت کوئی اور نہیں ہو سکتی تنانچہ یہاں ایک اور بھی رسم بنائی جاتی کئی ساری رسم ہے کہ کچھ پیسے پھیکتے ہیں ان پیسوں کو کیا ہے ہلدی اور کمکم جو ہوتا ہے اس میں مکس کر کے پھر انہی پیسوں کو اگر روپیہ ہے تو پچیس روپیہ میں پچاس روپیہ میں اس سے بھی زیادہ میں پھر ان کو بیٹا جاتا ہے اور کیوں ایسا بیٹا جاتا ہے کہ اس روپیے کو اگر ہلدی میں ملے ہوئے یا دیگر کلر میں ملے ہوئے اس روپیے کو لینے سے گھر میں برکت ہوگی برکت کا دینے والا کون ہے برکت کا نازل کرنے والا کون ہے برکت انسان کی زندگی میں کئی سے آئے گی دین کو ماننے سے آئے گی دین کے خلاف چلنے سے آئے گی میرے بھائیو دین جیسا ہمارے پاس آیا ہے ویسا ہم دین پر چلیں گے تو ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی اگر دین کے خلاف پر ہم نے کی تو یقین جان لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کی تمام برکت کو چھین لے جا جو بھی نعمت تمہیں دستیاب ہے کسی کی دیل نہیں ہے کسی کے عطا کی بن فمن اللہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا دین کے نام پہ ہوتا ہے دین سمجھ کر ہوتا ہے سواب کی نیت سے ہوتا ہے سنانچہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ محترم سامعین ہندوستان کے دیگر علاقوں میں آپ لے لیں کہ مٹکوں میں شربت بھر تقسیم ہوتی ہے اور کٹوریوں میں حلوہ تقسیم ہوتا ہے سارے سارے رسومات ہیں ان کو ایک طرف رکھیں اور سمجھیں کہ سب اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آخر میں دو تین باتوں کی طرف میں آپ لوگوں کے توجہ مبزل کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ محرم ہر سال تقریریں ہوتی ہمارے علاقے میں بھی ہر سال اس مناسبت سے تقریریں ہوتی ہیں لیکن محرم کے ہر سال تقریباً دس پندرہ دن جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں اسلام نے جس کو آدھا دین کہا صاف سفائی کتنے محل ایسے ہمیں ملتے ہیں جہاں تقریریں تو زمان ان سے ہو رہی ہیں لیکن ساف سفائی کا کوئی ماحول ہمیں نظر نہیں ہاتا تو چنانچہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے اور محرم کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم ہمیشہ قصوں میں جو ہے جس میں منگھڑک چیزیں کئی ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں ہم سنتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی حضرت حسین رضی اللہ ہم نے نماز پڑھا سنتے سنتے تو نماز وں کا احتمام کتنا ہوتا ہے محرم کے چکر میں آپ جا کر دیکھیں جو بھی یہ باویلہ مچانے والے لوگ ان کے بعد کچھ ایسے نالائق آئے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا تمام چیزوں کو ہم اپنا لے رہے ہیں جو کہ حرام ہے اللہ سبحانہ نے جس کو فرد کرا دیا روز ہر دن میں پانچ مرتبہ فرد کرا دیا اس نماز سے ہم ہاتھ کو بیٹھ رہے یقینا اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اس کے بعد تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عربی شاعر فرماتا ہے لَوْكُنتَ صادقا فِي حُبِّهِ لَا عَتَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبِّ مُتَعُونَ کہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت سچی ہے ہمیں محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے آل محمد سے ہمیں محمد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تو یہ محبت اگر سچی ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے محبوب کا مطیع ہوتا جیسا محبوب چاہتا ہے ویسا کرتا ہے سنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہماری محبت کو عملی شکل میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں اور آخری آخری جو بات ہے وہ یہ ہے محترم سامعین اللہ سبحانہ وطن قرآن میں فرمائے انہی اللہ اسماء ان سمیت موہا ان تم وآباؤ یہ کچھ نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤ نے گھڑ لیا ٹھیک ہے تو آپ پڑھائی کی روٹی لے لیں وزا کی روٹی لے لیں ٹھیک نوکری کی روٹی لے لیں شادی کی روٹی لے لیں پیار کی روٹی لے لیں یا بغاوت کی روٹی لے لیں کچھ بھی روٹی لے لیں یہ نام سب کہاں سے create کیے گئے ہیں کس نے رکھے ہیں نام یہ کیا کسی حدیث میں یہ نام ہمیں ملتے ہیں قرآن کی آیت میں ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے اللہ نے ساتھ طور پر فرمایا انہی یا ایلہ اسماء سمیتموہ انتم وآباؤکم تمہارے اپنی من گھڑت جو ہے رسم و رواد ہیں جس کو تم نے اپنا رکھا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری بات سے اپنی بات کو ختم کروں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انہی دین عند اللہ الاسلام انہی دین عند اللہ الاسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پات صرف اور صرف اسلام ہی دین ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل مه وہو فی الاخرہ من القاسرین اور دین اسلام کو چھوڑ کر جو بھی کوئی بھی طریقہ وہ اپنا لے اچھا ہو یا برا ہو دین اسلام کو چھوڑ کر جو بھی جس طریقے پر بھی زندگی گزار لے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن یقبل مِن کوئی گنجائیتی نہیں قبول کرنے اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اللہ اور بیگر غلط رسومات ہے ان سب سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بچانے اور ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالی ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآلہ رب العالمین مزاکم اللہ خیر یہ جو موقع آپ نے مجھے لیا ہے آپ سب کا میں تحضیل سے شکریہ آدھ کرتا ہوں اور آپ سامعین کا بھی کہ آپ نے بغور سماعت فرمایا والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت